دوستو اگر آپ بھی شمی کو بہترین گیندباز مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو انگلینڈ کی ٹیم کے خلاف ورلڈ کپ کے پہلے مقابلے میں شمی کا ایسا توفان آیا کہ دیکھ کر انگلینڈ کی ٹیم کے ہوش اڑ گئے تھے اور کیسے ایک کے بعد ایک وکٹ لے کر شمی نے انگلینڈ کی ٹیم کے پرخچے اڑا کر رکھ دیئے وہ بھی اکیلے وہ سب تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے شمی اور بمرا میں کون ایک بہترین گیندباز ہے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو آئیپل دوزار اکیس کے رومانچک سیزن کے بعد اب ورلڈ کپ دوزار اکیس کی بھی شروعات ہو چکی ہے آپ کو بتا دے کہ آج اٹھارہ اکٹیوبر کے دن بھارتی کرکٹ ٹیم اپنا پہلا مقابلہ انگلینڈ کی ٹیم کے خلاف کھیل رہی ہے اب ویسے تو یہ ایک ابھیاس مقابلہ ہے لیکن یہ مقابلہ بھارتی فینس کے لیے کسی ورلڈ کپ کے میٹ سے کم نہیں کیونکہ دونوں ہی ٹیموں کے سب سے بہترین کھلاڑی میدان پر کھیل رہے ہیں اور کیونکہ دوستو یہ ایک ابھیاس مقابلہ ہے تو بھارتی کرکٹ ٹیم کے پندرہ کے پندرہ کھلاڑی ٹیم کا حصہ رہیں گے اور ویسا ہی انگلینڈ کی ٹیم کے ساتھ ہوگا مطلب کی ایک طرف روحی شرمہ ویرات کولی رشا پندرہ کماری آدف جیسے بلے باز تو وہیں دوسری طرف سیم بیلنگز جیسن روئی جوس بٹلر اور لیونگ سون جیسے کھلاڑی موجود رہیں گے اس مقابلے کی بات کر جائے دوستو تو بھارتی ٹیم کے کپتان ویرات کولی نے جیسے ہی ٹاوس جیتا تو اپنی ٹیم کے لئے گیندبازی چن لی آئی پیل کھیل کر ویرات کولی اتنا تو سمجھ چکے ہیں کہ ان میدانوں پر پہلے گیندبازی چننا ہی بہتر ہے ویرات کولی کے ایسی فیصلے کو صحیح صد کر دیا محمد شمی کی خطرنا کرفتار نے کیونکہ دوستو مقابلے کی شروعات تو بھلے ہی انگلینڈ کی ٹیم کے نام تھی لیکن اس کے بعد شمی نے ایسی خطرنا گیندبازی کرائی کے دیکھ کر سب حیران تھے تراصل دوستو بلے بازی میں انگلینڈ کی ٹیم کی شروعات بہت ہی تابر دوڑ تھی آپ کو بتا دے کہ کپتان جوس بٹلر سلامی جوڑی میں ہی اتر گئے اور جیسن روئی کا ساپ دیتے ہوئے انہوں نے خوب چوکے اور چھکے بھی جڑے حریقہ تیسرا اوور ہوا ہی تھا کہ ٹیم کا سکور 36 کے پار چلا گیا لیکن تب ہی پاری کے چوتھے اوور میں شمی کے ہاتھوں میں گین تھما دی گئی اور پھر تو دوستو شمی کی رفتار نے پورے میچ کو ہی پلٹ کر رکھ دیا آپ کو بتا دے کہ چوتھے اوور تک ہی تین چوکے جڑ کر تیرہ گیندوں میں اٹھارہ رن لگا چکے تھے جوس بٹلر لیکن شمی نے اپنی شامدار رفتار کا استعمال کرتے ہوئے ریسوور کی چوتھی گیند کو پڑی چلا کیس ایک ان سونگر میں تبدیل کر دیا سے پہلے کی بٹلر گیند کو پڑھ پاتے گیند ان کے وکٹس میں جا کر لگ چکی تھی اور وہ کلین بوٹ ہو گئے تھے دوستو بٹلر کا وکٹ پھارتی ٹیم کے لئے سب سے اہن تھا اور شمی کی گیند بازی سے یہی وکٹ ٹیم کو مل گیا کہ ابھی تو شمی کا اصلی طوفان آنا باقی تھا آپ کا بتا دے کہ پاری کے چھٹے اوور میں محمد شمی نے اب جیسن روئی کا وکٹ لینا تھا اور تیرہ گیندوں میں سترہ رن لگا کر جیسن روئی بھی پاری کو اچھی شڑواد تو دلا ہی چکے تھے شمی کے اس اوور کے پہلی دو گیندوں پر تو دونوں کھلاڑیوں نے سٹرائک کو روٹیٹ کیا لیکن پاری کی تیسری گیند پر موقع دیکھتے ہوئے شمی نے جان کر شوٹ فائن لائک کی طرف گیند کو ڈارا شوٹ کا موقع سمجھ کر روئی نے بھی بنا دیکھے بلہ تو گھما دیا لیکن گیند پمرا کے ہاتھوں میں چلی گئی جس سے کی جیسن روئی کا وکٹ بھی سترہ رن پر بھارتی ٹیم کو مل گیا اسی طریقے سے دوستو شمی کی گیندبازی نے دس اوور کے اندر ہی انگلینڈ کی ٹیم کو دو سب سے بڑے چھٹکے دے ڈالے اور شمی کی اسی گیندبازی سے بھارتی ٹیم کا کمبیک بھی ہوا پرند دوستو والکپ میں شمی کی اتنی تمدار گیندبازی کو آپ دس میں سے کتنے نمبر دیں گے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ریسی ہی سبی تازہ خبروں کے لیے بھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو